دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپرشٹار رجنی کانتھ سر کی سائنس فکشن فلم روبوٹ سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے دوستو ابھی امیزن فلپ کارٹ منترا اور ایجیو جیسی بہت ساری سوپنگ ویب سائٹ پر سال کی سب سے بڑی سہل چل رہی ہے تو اگر آپ ان ویب سائٹ سے آن لائن سوپنگ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کو کیس کرو کا یوت جرور کرنا چاہیے کیس کرو ایک ایسی اپلیکیسن اور ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو یہاں پر ملنے والے نورمل ڈسکاؤنٹ کے علاوہ ایکشٹر کیس بیک پروائیڈ کرتی ہے اور یہ کیس بیک ایک دم ریال ہے اس کو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر امیجن واؤچر میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیس کرو کے جڑیے آپ پندرہ سو سے بھی زیادہ ویب سائٹ سے سوپنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بس نیچے ڈسکرپسن میں دی گئی لنک پر جا کر کیس کرو اپلیکیسن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہے اور ایکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ہی آپ کو پچیس روپے کا کیس بیک ترنت مل جائے گا اور بس نیچے دی گئی ویب سائٹ میں سے آپ جہاں سے بھی سوپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے اورنج بٹن پر ٹیپ کرنا ہے اور آپ ڈائریکٹلی اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اور بس سوپنگ کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کا کیس بیک آپ کے کیس کرو ایکاؤنٹ کے مائی ارننگ سیکشن میں آ جائے گا اور اس کیس بیک کو آپ چاہیں تو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر امیجن واؤچر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو ڈسکرپسن میں دی گئی لنک سے جا کر کیس کرو اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کریں اور ہر آن لائن سوپنگ پر ایکشرا کیس بیک کمائیں سن 2010 میں آئی فلم روپوٹ انڈیا کی اہنسی سائنس فکشن فلم تھی جس میں بہت ہی اچھے گرافکس کا یوچ کیا گیا تھا اس فلم کو اتنے بڑے لیبل پر بنایا گیا تھا کہ یہ فلم دیکھنے میں کسی ہالی وڈ فلم سے کم نہیں لگ رہی تھی یہ بیسکلی ایک تمیل فلم تھی جس کا تمیل میں اورجنل نام انتھیرن تھا اور بعد میں اس فلم کو ہندی میں روپوٹ کے نام سے اور تیلگو میں اس کو روپو کے نام سے ڈب کر کے ورلڈ وائیڈ میں ایک ساتھ ریلیچ کیا گیا تھا اور اتنے بڑے اور اتنے گرانڈ لیبل پر اس فلم کو بنانے کا پورا سرے جاتا ہے ڈائریکٹر ایس سنکر کو ویسے اگر انڈیا کی بگیشٹ اور بہت ہی آؤٹ آف دا باکس کنٹینٹ والی فلموں کی بات کریں تو یہ انڈیا سے کیبل دو ہی ڈائریکٹر بنا سکتے ہیں پہلے تمیل فلم انڈسٹری سے ڈائریکٹر ایس سنکر اور دوسرے تیلگو فلم انڈسٹری سے ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی ان دونوں نے ہی ہمیشہ اپنی پوری ایمانداری سے آڈینس کے سامنے بہت اچھا سنیما دکھانے کی کوسس کی ہے فلم روبوٹ کو ایک اکٹوبر سن 2010 کو ریلیچ کیا گیا تھا اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے سپرشٹار رجنی کانت سر، ایس وریہ رائے بچن، سانتھا نم، ڈینی ڈینگ جونگ پا، کوچین حنیفہ اور کرونس اس سائنس فکسن فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈائریکٹر ایس سنکر نے جن کی بنائی گئی لگ بک ساری ہی فلموں کی آج پوری دنیا دیبانی ہے ایس سنکر کی لگ بک ساری ہی فلمیں اس ٹائم پر آئیں انڈیا کی سب سے بڑے بجٹ کی فلموں میں سے ایک ہوتی ہیں ان کے کیریئر کی کچھ بہترین فلموں میں فلم نائک، اپریچت، سباجی دا بوس، روبوٹ، آئی اور انسی کئی اور یادگار فلمیں سامل ہیں ایس سنکر کی زیادہ تر فلمیں ساماجک مددوں سے کنیکٹ ہوتی ہیں اور ایموشنلی بھی بہت زیادہ رچ ہوتی ہیں فلم کی سٹوڈی بھی ایس سنکر نے لکھی تھی فلم کو پروڈوس کیا تھا سن پکچرز کے چیئرمین اور فاؤنڈر کالانی تھی مرن نے اور فلم میں اپنا میوزک دیا تھا اے آر رحمان نے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم روبوٹ سن 2010 تک انڈیا میں بنی سب سے مہنگی فلم تھی اس ٹائم پر اس فلم کا بجٹ لگ بھگ 132 کروڑ روپے کے آس پاس رکھا گیا تھا حالانکہ اس کے پہلے سن 2009 میں آئی اکشہ کمار اور سنجے دت کی فلم بلو اس ٹائم تک انڈیا کی سب سے مہنگی فلم تھی جس کا بجٹ اس ٹائم پر لگ بھگ 100 کروڑ کے آس پاس رکھا گیا تھا لیکن فلم روبوٹ کے بجٹ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اس فلم کو ورلڈ وائیڈ میں ٹوٹل 2250 تھیٹرز میں ریلیچ کیا گیا تھا اور اس فلم نے ٹوٹل ورلڈ وائیڈ میں لگ بھگ 256 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور اس ٹائم پر روبوٹ سن 2010 میں انڈیا کی ہائیشٹ گروسنگ فلم ثابت ہوئی تھی جس نے اس ٹائم پر سن 2010 میں آئی بولی بڈ کی اور فلموں جیسے دبنگ اور مائن ایمچ کھان کو کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اس ٹائم پر تمیل سنیما میں تو یہ آل ٹائم ہائیشٹ گروسنگ فلم ثابت ہوئی تھی اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی پر لگ بھگ 25 ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے 7.1 آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں ڈیریکٹر ایس سنکر کا ویجن بہت بڑا اور بہت دور درسی ہے اس کے بارے میں ایک بار رجنی کانت سر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ ایس سنکر کی سن 1996 میں آئی کمل حسن کے ساتھ فلم انڈین کے بعد انہوں نے اس ٹائم پر رجنی کانت سر کو تین فلموں کی ایک بیسک اسٹوری لائن سنائی تھی جن میں سے ایک اسٹوری کرپسن کے اوپر تھی دوسری ایک سائنس فکشن روبوٹ کے اوپر تھی اور تیسری ایک باڈی بلڈر کی کہانی تھی جو کی بعد میں ایک کبرے انسان میں بدل جاتا ہے رجنی کانت سر کو اس ٹائم پر ان میں سے دو اسٹوری کافی پسند آئی تھی جن کے اوپر آگے چل کر انہوں نے سن 2007 میں سواجیدہ بوس اور سن 2010 میں روبوٹ جیسی فلمیں بنائی تھی اور تیسری اسٹوری جو کی ایک باڈی بلڈر کی تھی اس کے اوپر ایس سنکر نے آگے چل کر سن 2015 میں وکرم کے ساتھ فلم آئی بنائی تھی لیکن اس ٹائم پر ایس سنکر کے آنے والے یہ پروجیکٹ ڈیلے ہو گئے تھے اس بیچ ایس سنکر نے اپنی فلم مدھالون اور اس کا ہندی ریمیک انل کپور کے ساتھ نائک کے نام سے بنایا اور سن 2001 میں آئی اپنی فلم نائک کے بعد ایک بار پھر سے ایس سنکر نے اپنی اس سائنس فکسن فلم کو بنانے کے بارے میں پلان کیا اور انہوں نے اس ٹائم پر اپنی اس سائنس فکسن فلم کے لیے کمل حسن اور پریتی جنٹا کو سائن کیا ایکچولی یہ سن 2001 اور 2002 کے آس پاس کی بات ہے اس ٹائم پر یہ پروجیکٹ کافی مہنگا ہونے والا تھا حالانکہ اس ٹائم پر اس فلم کے لیے کمل حسن اور پریتی جنٹا کے بہت سارے فوٹو سوٹ بھی کیے گئے تھے ان فوٹو گراپس کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایس سنکر اس ٹائم پر بھی کس لیول کی فلم کا پلان کر رہے تھے ایکچولی اس ٹائم پر اس فلم میں پہلے کمل حسن کی اپوجیٹ پریتی جنٹا کی جگہ پر ایس وڑے رائے کو لینے کے بارے میں پلان کیا جا رہا تھا لیکن ایس وڑے رائے اس ٹائم پر اپنی ڈیٹس اس فلم کے لیے نہیں دے پا رہی تھیں اس وجہ سے بعد میں کمل حسن کی اپوجیٹ پریتی جنٹا کو لیا گیا تھا لیکن آگے چل کر کمل حسن کی کچھ ڈیٹس کی پرابلم کے چلتے اور اس فلم کے بہت بڑے بجٹ کے چلتے یہ فلم بیچ میں ہی بند ہو گئی تھی اس بجے سے فلم روبوٹ کا پروجیکٹ اس ٹائم پر چھے سات سالوں کے لیے ڈیلے ہو گیا تھا اور اس دوران ایس سنکر نے فلم بوائز اپرچت اور سواجی دا بوس جیسی فلمیں بنائیں تھیں اور فلم سواجی دا بوس کے بعد ایس سنکر نے ایک بار پھر سے اپنی فلم روبوٹ کے بارے میں پلان کرنا شروع کیا اور اس بار ایس سنکر نے اپنی اس فلم کے لیے ساروک خان اور پریانکا چوپڑا کو کنسیڈر کیا اور اس فلم کو پہلے خود ساروک خان ہی اپنی پروڈکسن کمپنی ریڈ چلیج انٹرٹینمنٹ کے بینر تلی پروڈوس کرنے والے تھے لیکن آگے چل کر ساروک خان کو لگا کہ فلم کا بجٹ بھی بہت زیادہ ہے اور فلم کی سکرپٹ بھی کچھ خاص نہیں ہے اور انہوں نے ایس سنکر سے کہا کہ اس سے اچھی فلموں کی سکرپٹ کے اوپر تو وہ پہلے ہی کام کر رہے ہیں ایکچولی ساروک خان کی اس ٹائم پر یہ آنے والی فلمیں تھیں رب نے بنا دی جوڑی اور مائن ایمج خان اور ساروک خان نے اس ٹائم پر ایس سنکر کی اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا حالانکہ بعد میں ساروک خان نے آگے چل کر سن 2011 میں ایک سپر ہیرو سائنس فکسن فلم رابن میں کام کیا تھا جس میں رجنی کانت سر نے چٹی روبوٹ کے طور پر ایک اسپیسل اپیرنس بھی دیا تھا لیکن اس ٹائم پر فلم رابن اتنا اچھا پرفرم نہیں کر پائی تھی جتنے ایکسپیکٹیسن کے ساتھ اس فلم کو بنایا گیا تھا اس کے بعد فائنالی سپر اسٹار رجنی کانت سر کو اس میں لیڈ رول کے لیے سائن کیا گیا اور ان کی اپوژٹ اس ٹائم پر دیپ کا پادکور اور سریا سرنج جیسے ایکٹرز کے نام بھی سامنے آئے تھے لیکن بعد میں فائنالی ان کی اپوژٹ اسواریا رائے بچن کو سائن کیا گیا تھا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسواریا رائے رجنی کانت سے لگ بھک تیس سال چھوٹی ہیں اور اس فلم میں کام کرنے کے لیے اس ٹائم پر رجنی کانت سر کو لگ بھک 45 کروڑ روپے اور اسواریا رائے کو لگ بھک 6 کروڑ روپے کی فیس دی گئی تھی اس کے علاوہ فلم میں ڈینی ڈینگ جونگپا کے کردار کے لیے ایک ٹائم پر امیتہ بچن ستے راج اور جیڈی چکرورتی جیسے ایکٹرز کو کنسیڈر کیا گیا تھا لیکن بعد میں فائنالی ڈینی ڈینگ جونگپا کو اس کے لیے سائن کیا گیا تھا اس فلم کی تھیم، کوسٹیومز، اس کا میک اپ اور لوکیسنس بہت الگ ہونے کی وجہ سے اس فلم کو بننے میں لگ بھک دو سے ڈھائی سال کا سمائے لگ گیا تھا ایس سنگر اپنی فلم کے گانوں کو بہت ہی سپیسل اور بہت ہی خوبصورت لوکیسنس پر سوٹ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں فرچاہے ان کی فلم آپرچت کے گانے ہوں یا پھر آئی کے گانے ہوں ایسے ہی فلم روبوٹ کے گانے کلی منجاروں کے لیے اس ٹائم پر انہوں نے جرمنی، آسٹریلیا، پیرو، براجیل اور ارجنٹینہ جیسے دیسوں کی لوکیسنس کو وجٹ کیا تھا اور بعد میں اس گانے کو ساؤتھ امریکہ کے پیرو میں ماچو پیچو کے کھندر پر اور براجیل کے اسپاس کی لوکیسنس پر فلم آیا گیا تھا جس گانے میں رجنی کانت اور ایسوریہ رائے کے کوسٹیومز بہت زیادہ الگ تھے ایکچولی اس پوری فلم میں ایسوریہ رائے کے لیے لگ بک سنتاؤنڈ ریسڈыми دیجائن کی گئی تھی جن کو الگ الگ سینس میں ایسوریہ رائے نے پہن کر اس پوری فلم کو سوٹ کیا تھا اس کے علاوہ فلم میں رجنی کانت سر کے چٹی والے لکھ کے لیے کوپر کے سوٹ سے دیجائن کیے گئے تھے ساتھ ہی چٹی والے لکھ کے لیے ان کے سر کے اوپر جو بال سفید ہوتے ہیں وہ اسپیسلی یاک کے بال وہاں پر لگائے گئے تھے اس کے علاوہ فلم میں رجنی کانت سر کا بہت زیادہ پروتیشٹک میک اپ نہیں کیا گیا تھا جس سے کہ فلم کے سیٹ پر ان کا سمیہ زیادہ نہ لگے ان کے چہرے پر بہت ہی حلکہ میک اپ کر کے انہیں روبوٹ کا لکھ دیا گیا تھا مینچیج ان کے روبوٹ کی طرح چلنے کو دھیان میں رکھا گیا تھا جس سے کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح ہی دکھائی دیں فلم روبوٹ کو پہلے ایروس انٹرنیشنل کمپنی فنڈ کر رہی تھی لیکن ایروس انٹرنیشنل کی سن 2008 میں آئی فلم درون اور یبراج کے فلوپ ہو جانے کے بعد یہ کمپنی کافی فائنینشل پرابلم سے جوجنے لگی تھی اس بجے سے بعد میں اس کے رائٹس سن پچڑس نے کھڑی دے تھے اور اس پوری فلم کو پروڈوس کیا تھا فلم میں دکھائی دینے والے چٹی کے ائر کنڈیسن روبوٹکس ورکساپ کے لیے پہلے رامو جی فلم سٹی میں سیٹ لگانے کی بات کی جا رہی تھی لیکن وہاں پر کچھ ٹیکنیکل پروڈوم کے چلتے فلم کے پروڈوسر کالا نیتھی مارن نے پیرو گنڈی کے پاس میں اپنی کھالی پڑی جمین کے اوپر لگ بھگ چھ مہینوں کے اندر اس کا پورا سیٹ بنوایا تھا اور بعد میں فلم کو وہی پر سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے بہت سارے سین سری سبھ سبرمنیہ نادار کالیج آف انجینئرنگ ویلور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور جو کچھڑے والا ڈمپی آرڈ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ بھی پیری گنڈی ڈمپی آرڈ چینڈائی میں سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے بہت سارے سین اے بی ایم سٹوڈیو چینڈائی میں بھی سوٹ کیے گئے تھے فلم کے سارے ایکسن سیکوینس اور سپیسل افیکٹس چینڈائی میں ہی بیشڈ رکھے گئے تھے اور فلم کے ان سپیسل افیکٹس کے لیے نیو جی لینڈ بیشڈ کمپنی ویٹر ڈیجیٹل کو سائن کیا گیا تھا جس نے اس کے پہلے کئی اور بہترین ہالی بوڈ فلموں جیسے ایکس مین لارڈ آب دہ رنگز اور آبتار جیسی فلموں کے سپیسل افیکٹس ڈیجائن کیے تھے فلم میں سپیسل افیکٹس بالے ہر سین کے پہلے اس کے بہت سارے سٹوڈی بورٹ تیار کیے جاتے تھے حالانکہ پہلے کئی اور فلم کے سپیسل افیکٹس کے لیے لگ بھک ستر کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو کافی کم کر کے لگ بھک بیس کروڑ کے بجٹ میں سپیسل افیکٹس کے سوٹ کو رکھا گیا تھا اس کے علاوہ جانے مانے آئٹ ڈائریکٹر سابو سرل نے بھی اس فلم میں ایک چھوٹا سا کیمیو اپیرنس دیا تھا وہ فلم میں ہمیں ڈاکٹر وورا اور آتنگبادی سنگٹھن کے بیچ میں میڈیٹر کا کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ فلم میں رجنی کانتھ سر کی وائس کو ہندی میں میور ویاس نے ڈپ کیا تھا ایکچولی رجنی کانتھ سر کی جیادہ تر فلموں کو ہندی میں میور ویاس ہی ڈپ کرتے ہیں انہوں نے چندرمکھی، کبالی، دربار، رو بوٹ، ٹو پائنٹو اور لنگا جیسی کئی اور فلموں میں رجنی کانتھ سر کے لیے اپنی آواز دی ہے اس کے علاوہ ایسوارے رائے بچن کی آواز کو سبیتہ ریڈ ڈی نے ڈپ کیا تھا اس کے علاوہ اس فلم کو اس ٹائم پر دو نیشنل ایبار اور تین فلم فیر ایبار بھی ملے تھے نیشنل ایبار تھا بیسٹ اسپیسل ایفیکٹس اور بیسٹ پروڈکسن ڈیجائن کے لیے اور فلم فیر ایبار تھے بیسٹ آرٹ ڈائریکٹر، بیسٹ سینومیٹو گرافر اور بیسٹ کوسٹیوم ڈیجائنر کے لیے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم رو بوٹ سے جڑے بہت سارے ان نون ایفیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم بہت زیادہ پسند آئی تھی خاص کر کے فلم میں رجنی کانت سر کا کام اور فلم کے سپیسل ایفیکٹس تو بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی؟ فلم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے اور نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک میں جا کر ایک بار کیس کرو اپلیکیسن کو جرور ٹرائی کریں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہیروچک باتوں کے ساتھ